اسلام علیکم سوشالوجی ون اومن لیکش نمہ 28 جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے چپٹر سے فیملی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ فیملی is the group of two or more people جو کہ جوائنٹ ہوتے ہیں بائی بلڈ بائی میریج یا اڈاپشن کے ذریعے ٹھیک ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں اور یہ بھی بتا تھا کہ فیملی کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں کچھ نیوکلر فیملی ہوتی ہیں نیوکلر میں بچے اور پیرنٹس ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے اور ایک اور جو ہے دوسری ایکسٹینڈڈ فیملی تھی اس میں جو ہے فیملی میں اپنے کزن اور اپنے چچا اور کھالائیں اور پوپویں وہ ساری جو ہے آپ کے ساتھ رہتی ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں میں پہلے ایکسٹینڈڈ فیملی کا رواج تھا آج کل جو ہے یہ شفٹ ہو رہے ہیں نیوکلر فیملی کے جانب ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ فنکشن اور فیملی فیملی کے جو ہے نا فنکشن کیا ہے کہیں فیملی کرتی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ابھی ڈیبیٹ ہے وہی وہی فنکشنلسٹ والوں کی اور جو کانفلکٹ والوں کی یہاں پہ بھی ان کی ڈیبیٹ ہے ٹھیک ہے جو فنکشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیملی جو ہے نا یہ بیک بون ہے سوسائٹی کی فیملی کو ہونا چاہیے جبکہ یہ کانفلکٹ والے یہ جو ہیں تھیوریسٹ ہیں یہ تھیوری جو انہوں نے پیش کی وہ کہتے ہیں کہ جو یہ فیملی ہے نا یہ انیکوالیٹی کریٹ کرتی ہے سوسائیٹی کے اندر ٹھیک ہے انسانوں کو انیکوالیٹی زکھا دیتی ہے ابھی ہم ان کے فنکشن کا اگر ذکر کریں تو سب سے پہلے آتا ہے فیملی کے سب سے بڑا فنکشن ہے کہ ریگولیشن آف سیکشل ایکٹیوٹی شادی ہو جاتی انسان کو پھر جو ہے وہ نیچرل ڈیزائر ہے ٹھیک سیکس وہ اس کو جہنا ایک مل جاتا ہے چاہے میلے ایفی میلے تو ریگولیشن ہو جاتی انسان کی سیکشل ایکٹیوٹی کی اس کو جو ہے نا پھر وہ غلط جگہوں پہ نہیں جاتا انسان جو ہے اس کی سوچ نہیں جاتی ملے فیملی جو ہے اس کو مل جاتی ہے اس کا جو ہے اس کے علاوہ جو ہے انسنٹیبوز جو ہے ہم نے ذکر کیا تھا مہرم رشتے جو ہوتے ہیں مہرم رشتری ہوتے ہیں وہ ان کے اندر فیملی شادی نہیں کرتی ان کے ساتھ شادی نہیں کرتی ابھی مہرم رشتوں کی ڈیفی نیشن ہر سوسائیٹی کے اندر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کے علاوہ کر دیکھا جائے تو ریپرڈکشن شادی اور میریج اور فیملی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریپرڈکشن ہوتی ہے سوسائیٹی کا ریپرڈکشن کے بغیر جو ہے گزارے نہیں اگر ریپرڈکشن نہیں ہوگی تو نئے بچے نہیں ہوں گے تو سوسائیٹی جو ہے کچھ سالوں میں ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی فیملی جو ہے پروائیڈ کرتی ریپرڈکشن کا جو ہے ایک ویڈ لوگ کا مطلب ہوتا ہے شادی جو ہے نا شادی کا بندن ٹھیک ہے تو یہ شادی کے بندن کے ساتھ جو بچے بیدا ہوتے ہیں ان کو جائز اور جو اس کے بغیر ہوتے ہیں ان کو ناجائز تصور گیا جاتا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں یہ جو ہے پرائیم اگزیمپل is the number of single women in the western society who have children about یہ دیکھیں کچھ سوسائیٹیز کے اندر جہاں پہ شادی کے بغیر جو ہے اگر بچے بیدا کرنے والا رواج ہیں جیسے ویسن سوسائیٹیز آہ یو ایس کے اندر ہر تین میں سے ایک جو ہے عورت جو ہے وہ بغیر شادی کے بچوں آہ سنگل وومن جو ہے وہ بچے جو ہے اس کے پاس ہیں مطلب وہ بچہ رکھتی ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ تو سوشلیزیشن آف چیلٹرین جو ہے یہ بھی ایک آہ سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے ایک فیملی کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے فیملی جو ہے بچوں کی سوشلیزیشن کرتی ہے آپ کو یاد ہو کہ سوشلیزیشن is a process to teach children norms and values of society کے کس طرح سوسائیٹی کے اندر ہیں ٹھیک ہے اگر فیملی نہ ہوگی تو پھر بچے کا جو ہے دنیا میں وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں صحیح اپنی فیملی کے ایڈلٹس جو ہیں وہی آہ بچوں کو سکھاتے ہیں ان کی nourishment ان کی ساری جو ہے تربیت کرنا وہ ان بڑوں کا ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ اچھی کر لیں چاہے وہ بری کر لیں ٹھیک ہے اچھا ابھی کانفلکٹ والی یہ کہتے ہیں کانفلکٹ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے فیملی انیکوالیٹی کر رہی ہے یہ سوسائیٹی کے اندر ہیں وہ کیسے کہ مرد کو ساری اختیار دے دیئے مرد جو ہے عورت کے اوپر حکم چلاتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اکنومک پراپٹی اس کے نام ہوتی ساری یہ ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے موسٹ وائیوز ارننگ بلانگ ٹو دیر ہزبنٹس یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ جہنا عورتیں جو کماتی ہوں مرد کے جے میں جاتا ہے یہ کانفلکٹ والوں کی یہ جو سوچ ہے ٹھیک ہے ان کے تھیرسٹ جو یہ کہتے ہیں سوشل پلیسمنٹ کے اگر بات کریں پیرنٹ کنفرم دیر اون سوشل ایڈنٹیٹی ان ٹرمز اف ریس ایتنیسٹی ریلیجن یہ بھی یہ دیکھیں یہ جو سوشل پلیسمنٹ ہے نا یہ بچے اگر فیملی ہے نا انسان کی تو اس کا جو اس کے والدین کا مذہب ہوگا ان کی ریس ہوگی ان کی ذات ہوگی ان کا جو ہے سوشل کلاس ہوگی وہ بچوں کی جائے کنسیڈر کے جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی فیملی کا ایک فنکشن ہے اگر یہ فیملی نہ ہو تو انسان کی جو ہے نا کوئی ذات جو ہے شاید نہ ہو اس کی کوئی مذہب وہ پتہ نہیں جو بھی اس کے سوچ میں وہ کر لے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو تو اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے دیر فر فیملی پلیس ان امپرنٹ فنکشن مانٹیننگ سوشل انیقوالیٹی ہنس ایٹیس اپارڈ پارسل اف کیپٹلیزم یہ دیکھیں وہ ہم نے اوپر پڑی بات کہ اگر فیملی کچھ گریب انسان کے بچے کسی گریب کی فیملی ہے تو وہ اس کے بچے پہ گریب ہوں گے تو اس سے جو ہے کانفلکٹ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے انیقوالیٹی کریٹ ہو رہی ہے اس سے بچے جو ہیں اگر فیملی والا کنسیٹ کنسیپٹی نہ ہوتا تو بچے جو ہیں ان کی کوئی جو ہے وہ سوشل کلاس نہ ہوتی وہ اچھا رواج تھا ٹھیک ہے کیر آف سک اینڈ ایلڈرلی یہ کہنا ہی ترے دیکھیں اگر فیملی انسان یہ ہے تو بوڑوں کا بھی وہ خیال کر سکتی ہے اور بیماروں کا بھی خیال کر سکتی ہے اگر فیملی نہیں ہے تو انسان جا ہے وہ اس کا جا ہے وہ بیماری میں چاہد اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو ٹھیک ہے تو ابھی یہ تو ہو گیا پاکستانی سوسائیٹی کا جو ابھی ایک ایم سی کی بن رہا ہے دیکھئے ذرا کہ جو آہ یورپین سوسائیٹیز ہیں مارڈن سوسائیٹیز ہیں وہاں پہ انڈسٹرل سوسائیٹیز جو ہیں اور ان کی جو ہے کیر آف ایجڈیز لائکلی ٹو چینج فروم فیملی کنسرنڈ آف آہ گومنٹ اوبلیگیشن جو بوڑوں کی آہ پر آہ جو ہے آہ حفاظت کرنا ان کی صحت کا خیال رکھنا یہ فیملی کے ابھی وہ فرض نہیں رہا ابھی وہ گومنٹ کا فرض بن گیا ٹھیک ہے ایم سی کی مندہ کے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے تو ابھی لائکلی ٹھیکن آور بائی انسٹویشنلائز میڈیسن اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ تو ابھی پہلے جو فنکشن تھے فیملی کے وہ ابھی جہاں سپیشلسٹ آگے ہیں وہ وہ جہاں وہ کرتے ہیں ان کی کیر کرتے ہیں پوٹیکٹیو فنکشن فیملی انسان کو پوٹیکشن دیتی ہے جیسے کہیں پہ لڑائی ہو گئی یا کہیں پہ جہاں اس کی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی کیر کرنا وہ سارا جائے فیملی کے ذمہ تھا ابھی وہ بھی چینج ہو گیا ہے جو مورڈن سوسائٹیز وہاں پہ بھی گورننٹی ان کا جو ہے ان کا خیال رکھتی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہے دنیا جو ہے چینج کی طرف بڑھ دی اور یہ چینج جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے ایکنومک پروڈکشن ٹھیک ہے ابھی اگر ابھی یہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر انسان نے کوئی کوربار شروع کرنا ہوتا ہے تو فیملی اس کی سپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے بہن بھائی اس کی سپورٹ کرتے ہیں پیرنٹس اس کے سپورٹ کرتے ہیں جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتا بچے چاہے وہ سکول کے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی فیملی کا فنکشن کنسیڈر کیا جاتا ہے ایکنومک پروڈکشن ٹھیک ہے مرضی ان کو جا ہے جاب دلوانا بھی ایک فیملی کا وہ کانسپٹ فیملی کا فانکشن جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسا سان سے چپٹر تھا اتنا مشکل نہیں اور اس میں کامیاں بھی ہیں فیملی کی اور فیملی کے فائدے بھی ہیں دیکھا جائے تو فائدے زیادہ ہیں اور اسلام نے ہم یہی سکھایا کہ مل جل کے رہیں اپنے جو ہے رشتے ہیں ان کو جو ہے نا ان سے مو نہ موڑ لیں بلکہ ان کی جو ہے نا جب ان کو مدد کی ضرورت ہو تو مدد کریں ٹھیک ہے مل جل کے رہنے ہی جو اتفاق میں بھر گئے تھے ٹھیک ہے اس طرح ہمارا چپٹر نمبر ٹونٹی ایڈ جو ہے کمپلیٹ ہوئے بڑا آسان سا تھا اس میں سے بھی ایم سی کی بن جاتے ہیں اور کنسیپچول بن جاتے ہیں اور یہ ادھر یہ جو ہے ون تھرڈ والا یہاں پہ بن رہے ٹھیک ہے باقی اس کے اپنے فانکشن کا یاد رکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے فانکشن ہے جب آپ کے فائنل ٹیم آئے گا تو اس میں جو ہے اس لانگ کوشن بھی دے سکتے ہیں یہ سارے اس کے فانکشن ہیں ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ پھر ہماری ملکات ہوگی تب تک اللہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ